بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس دشمن ہے اس کی طلب پوری کبھی مت کر تیرے لئے اس کی موت اس کی زندگی سے ہزار گناہ بہتر ہے اے حمدم اس حب سے دم کو چھوڑ دے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے توحید میں غرق ہو جا اور عارف خدا بن جا اکلمند وہی ہے جو اداوت سے بچے اس کی پرہیز قوت اور شوقت دشمن سے زیادہ ہو اے اکلمند ذرا کورستان میں اہلِ کبور کی طرف نگاہ کر ان کے احوال سے واقف ہو جا تجھے بھی چند روز بعد یہیں آنا ہوگا اس لئے تو معرفتِ الہی حاصل کر لے وقت ایک کانٹے والی تلوار کی طرح ہے اس چند روزہ زندگی کو غنیمت جان اگر تو اس سے مستفید ہوگا تو بہتر ہوگا کیونکہ تو نفسانی ہے اور جو نفسانی ہے آخر اسے فنا ہونا ہے اے درویش درویش کا راز خاموشی ہے جو حق کے سوا کہتا ہے وہ امدہ بات نہیں کہتا اور جو حق ہے وہ عبادت میں نہیں سما سکتا صاحبِ دانش و اکل کل وہ شخص ہیں جو پہلے نفس کی مسئیبتوں کو پہچانے اور ان کو پہچاننا نفس کے خلاف ہیں اور نفس کے خلاف چلنا محض اللہ تعالیٰ کے لئے پرہیزگاری کرنا ہے فی اللہ فقیر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کی برکت میں نفس پر حکمران ہو جو شخص خواہشاتِ نفسانی کو پاؤں تلے نہ رون دے اور نفس کے گوڑے پر سوار نہ ہو تو اس کے لئے ان باطنی مراتب پر پہنچنا محال ہے عورت سے جمع کرنے سے ایک چیز کو طاقت ملتی ہے اور وہ ہے نفس کیونکہ شہوت نفس پر ہمیشہ سوار رہتی ہے نفس کی شناخت توفیقِ الٰہی سے حاصل ہوتی ہے اور رب کی شناخت نورِ معرفت اور رستہ کی صفائی اور روشنی سے ایک جاہل مرشد شیطان کا مرید ہوتا ہے اور عالم مرشد با جزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی مثل ہوتا ہے جو شخص فقر میں قدم رکھتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو علمِ ظاہری اور باطنی میں آزما لے کیونکہ اگر جاہل آدمی فقر شروع کرے گا تو آخر کار وہ مجنون اور پریشان ہو کر رجت کھا کر دیوانہ اور کافر بن جائے گا اور اس کا دل سلب کر لیا جائے گا مردہ دل مردار دنیا کے طالبوں کو کیا بتا کہ اللہ کا دیدار کرنے والوں کو اپنی بھی خبر نہیں ہوتی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبتِ الٰہی نصیب فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ